بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسمائیس اگر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اکرام عثمان مرزا کے حوالے سے آپ مجھ سے تین چار روز سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کوئی ویڈیو کیوں نہیں کیا میرے خیال سے یہ واقعہ تو ایسا نہیں ہے لیکن یہ ایک ٹرینڈ ایسا ہے جس پہ مجھے واقعی کچھ اپنے جو خدشات ہیں آپ تک پہنچانے چاہیے تھے ناظرین اکرام سب سے پہلا ایک بریادی بات جان لی دیئے بین صافی بے روزگاری مہنگائی ان تین کینسرز نے کینسرز نے بین صافی بے روزگاری مہنگائی ان تین کینسرز نے ہمارے جستے ملی کو جکڑا ہوا ہے میری بات کا برا نہ منعی ہے جو لفظ میں بولنے والا ہوں پاکستان کی ستر فیصد سے زیادہ پرائیویٹ رہائشگاہ ہیں میں نے یہ پرائیویٹ رہائشگاہ لفظ استعمال کیا اس میں گیسٹ آوس ریسٹ آوس فائیو سٹار فو سٹار یہ سب شامل ہیں یہ چکلے بن چکے ہیں اور جو باقی ہیں جو ذاتی رہائشگاہ ہیں لوگوں کی ان میں سے بھی چالیس فیصد سے زیادہ پورے بلا تقسیز چھوٹے بڑے شہر کی کوئی تقسیز نہیں ہے اس میں وہ بھی چکلے بن چکے ہیں کہیں یہ کاروبار جو ہے وہ بلکل اوپن ہوتا ہے جس طرح کے کسی زمانے میں یہ گشتی خانوں میں ہوا کرتا تھا اور کہیں تھوڑے پردے میں پارٹیوں کے روپ میں میل ملاو کے روپ میں یہ رانے لگوا کے یہ کر کے کہیں مذہبیات کے روپ میں کہیں یہ اس کے روحانیات کے روپ میں کہیں اور کسی اس طرح کے پکھانڈ بازی میں کہیں مختلف قسم کے جنسی جنسی ٹرینڈز چہر رہے ہیں مختلف قسم کے جنسی نظریات فروغ پاتے ہیں اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ابھی حال ہی میں میرے ایک دوست کے ساتھ ہونے والی واردات کی حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں آپ ایک فوجی افسر ہیں آئی ایسائی سے تعلق رکھتے ہیں لاہور وہ تشریف لائے تھے تو یہاں ایک فائیو سٹار ہوتل میں آپ نے قیام کیا شادی تھی کچھ کہ انہوں نے کہا ہم بھوتا لوں گا ان کی چھوٹی سالی میڈیکل کالج میں لاہور کے کسی میں پڑھتی ہیں آپ جب اپنے وہاں گئے کمرے میں اپنے گئے تو آپ نے اطلاع کر دی کہ میں پہنچ گیا ہوں تو ان کی چھوٹی جو سالی تھی جو ایکچولی ان کے گھر میں ہی مطلب پرورش پاتی تھی ان کی والدین فوت ہو چکے تھے تو ان کی میسیز نے اپنی چھوٹی بہن کو ساتھ ارکا ہوا تھا اور اسی کو پڑھایا جوان کیا جو کچھ کیا وہ اپنی ایک سہلی کے ساتھ ملنے کے لئے آئی ہوئے یہ تو اس کے باپ کی طرح تھے بڑے بھائیوں کی طرح تھے گھر والا مول تھا تو شادی کے تقریب کے حوالے سے کچھ خریداری دگاڑا کرنی تھی وہ آئی جب ہمارے دوست کے کمرے میں تو انہوں نے روٹین کی مطابق دعا سلام ہوئی تو انہوں نے اس کو کچھ پیسے وغیرہ دیئے کہ بیٹا وہ میں تو اب جانے سے دوستی مجھے کام ہے میں وہ کرتا ہوں تو تم یہ فلان شاپنگ کر لو تو کل آ جائے گی تمہاری بڑی بہن بھی تو پرسو انشاءاللہ پھر ہم شادی میں شرکت کر لیں گے میں بھی یہاں کام اقتالوں گا یہ کہہ کے تو وہ تو بچاری چلے گئی پانچ ایک منٹ کے بعد آپ کو ایک وٹس اپ پہ میسج آیا میسج کے ساتھ ایک دو منٹ کی ویڈیو تھی اس ویڈیو میں دکھایا گیا تھا کہ کاؤنٹر پر آ کے اس بچیوں دونوں بچیوں نے پوچھا ہے کمرے کا نمبر کے ہم نے وہاں جا رہے ہیں اور فلان صاحب سے ہم نے ملنا ہے تو ہوتر والوں نے ان کو اشارہ کیا ایک جو تھا جو اس گروہ کا سمجھئے کہ بڑا ایکٹیو میمبر وہ اپنے موبائل کے ساتھ ان کے ساتھ اور اب بچیوں کو کیا پتا ہے بچاریوں کو کیا ہونے جا رہے ہیں خیر وہ گیا دروازیت تک گیا اس نے ان کو اوپر دروازیت تک پہنچایا حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن ان نے سمجھا پروٹوکول ہوگا ہر یہ فائیو سٹار روٹر ہیں وہاں پر گئے جب وہاں پہنچایا دروازہ کھولا ان کو اندر کیا اور یہ ساری چیزیں تھیں جس میں دیکھا گیا کہ بچی سے وقت آئی ہے تو بچوں کی طرح وہ آکے اپنے بھائی سے اس نے ان کو تھپایا سار پہ آت رکھا اور دوسری بچی ساتھ کھڑی ہے یہ اتنی سی اس کو ان کو بھیجی گئی جب یہ ویڈیو بنا کے ان کے ورسہ پہ تو میجر صاحب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے کوئی مرگا ان کے پاس بھی فسنے لگا ہے اب اس بدبخت کو کیا پتا تھا میں کیا کر ویٹھا ہوں وہ تو روٹین کا شکار ہی کر رہا تھا صاحب نے میسیج تھا کہ آپ نے اس جگہ کا نجاز استعمال کی ہے تو آپ یہ تو یہ آپ نے بڑی زیادتی کی کہ آپ نے ہمارا جو اتنا بڑا نامہ وٹل کا تو اس کو گندہ کرنے کی کوئی کمرے میں یہ کیا ہے وہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی جب ان کو پتا لگیا کہ میسیج پڑا جا چکا ہے تو ساتھ ہی پھر فون آ گیا میجر صاحب نے کہا کہ جی آپ ایسا کرے ہیں فون پر زیادہ بات ہونا آپ میرے کمرے میں آئے ہیں تو یہاں بات کرتے ہیں تو فون کرنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم آ جاتے ہیں آپ کے پاس اس میں کیا بات ہے معاملات تیہ ہو جائیں ہم تو نہیں چاہتے ہیں کہ پولیس کو معاملہ پہنچیں ہمارے تو اتنا بڑا ہوتل ہے اس کی اتنا بھی ہوگی تو پندرہ منٹ تک ہم آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ آقی بڑی میرے بانی پندرہ منٹ میں آ جائیں کیونکہ میں نے پھر اتنے وجہے اپنے کام سے بھی جانا ہے اس نے کہا بے فکر نہیں جناب ہم تو آئیں گئی اس دوران میجر صاحب نے اپنے قریبی ڈیٹ سے اپنے ایک ہولدار اور ایک جوان کو بلا لیا جو بچارے ہوتل کی وجہ سے پینٹ شینٹ پین گئے تو ایک ایک کر کے ان کے کمرے میں اس طرح پہنچے کہ ہوتل والوں کو خبر نہیں ہونے پائی وہ اس کی دل لفٹ میں گئے اوپر چلے گئے یہ تو روٹین کی بات ہوتی ہے تو بچیاں تھی تو ریسپشن سے پدا کرنے چلی گئی اب جناب یہ جب بندے دو دستک ہوئی تشریف لائے اندر تو وہ دونوں دوازے کے آگے پیچھے ہو گئے جب بندے اندر آئے تو انہوں نے پھر اپنے حساب سے ان کو ساو سے پہلے تک کاموں کیا ان کے لیے یہ سارا خوش اتنا چانک تھا کہ بچاروں کی جوانی نکل گئی لیکن چیک چک تو وہ نکل نہیں نہ پھر یہ لوگ دیتے میجر نے اس کو بتایا کہ مجھ یہ بتاؤ کہ میرا یہ ویٹس اپ نمبر جو ہے یہ کس نے تم دی ہے وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے تو دو تین جب وہ حوالدار تھے وہ میاں والی کے ان کی لگیں تو انہوں نے کہا کہ سر وہ بات یہ ہے وہ معافی چاہتے ہیں ہم نہ اس طرح نمبر جو ہے وہ وہی ریسیپشن میں جو ہمارا بندہ ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے کہ یہ مرکی ہے اور پھر یہ جو ہے فلم اس نے کہا کہ مجھے فوری طور پر جس بنتے نے یہ بنائی ہے فلم وہ اور وہ جو ریسیپشن والا ہے جس کے پاس یہ نمبر ہے یہ دونوں بندے ابھی مجھے پانچ پر میں چاہیے نہیں تو تم دونوں کو آف دی ریکارڈ یہاں سے لے جائیں گے اور تمہاری ٹانگیں اور بازو توڑ کے پھینک دیں گے ہمارا پورس والا کام تو ہوتا نہیں کہ ہم نے کوئی ریکارڈ پر بات لانی ہے ان کو تو جان نہیں کر لگی جب انہیں پتہ لگی ہم تو کس حضاب میں فس گئے ہیں یہ جناب وہ بندے آئے انہوں نے دونوں بندے وہ لا کے پیش کیے دونوں بندوں کو الٹا سیدھا کیا اور ان چاروں کو پیکڑ کے پولیس کے حوالے کیا اس کے بعد کیا ہوا یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے وہ تو اس معاملہ تیہ ہو گیا ہوگا جو لوگ اتنے بڑے کام کرتے ہیں ان کے آگے حاضر بھی تو لمبے ہوتے ہیں ناظرین اکرام پاکستان کے تمام بڑے بڑے گیسٹ ہاؤس میں تمام بڑے بڑے ہوتلوں میں تمام بڑے بڑے جم خانوں میں بڑے بڑے کلبوں میں یہی دھندہ چر رہا ہے جو ان کے ملازمین ہیں ان کے گروہ بن چکے ہیں یہ لوگ اس طرح شریف لوگوں کی چھوٹی سی ویڈیو بنا گئے جو جہاں چالو ہوا اس کو کرا لیا ان میں سے ففٹی فرسن سے زیادہ تو دو نمبری کرنے کے لیے آتے ہیں آپ کو بتایا تو جو دو نمبری والے ہیں وہ تو ان کا پکے شکار ہیں اسی طرح کا یہ کردار عثمان مرزا بھی ہے عثمان مرزے کی کوئی پہلی واردہ تو یہ ہے نہیں وہ تو اس سے پہلے ججنوں کام ایسی کر چکا اور وہ بڑے اس کی جو اگر پرانی ویڈیوز آپ دیکھیں وہ بڑے ٹوڑ سے کہتا ہے کہ ہمارا کیا آبی زمانہ پل جائے گی اور آج بھی اس نے پولیس میں کیا پلی لیا آپ کو پتہ ہے اس بات کا اس نے پولیس کو کہا ہے کہ میں نے ان کو مارا ضرور ہے اس لیے کہ یہ میرے میرا یہ کامرہ ہے یہ گھر میرا ہے قرائے کا گھر تھا مجھے کسی دوست نے فون کیا اس نے کہا کہ تمہارے گھر میں تو مہمان آئے ہوئے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا میں جب وہاں پہنچ جاؤں تو میں شراب کے نشے میں تھا تو میں نے اندر دیکھا تو اندر یہ کام ہو رہا تھا تو میں نے پھر اپنے دو گنڈوں کو لے کے دو تین کو لے کے گیا تھا اس نے کہا کہ ہم نے انہیں قابو کیا ہے ان سے بتویجی ضرور کی جو کچھ آپ دکھا رہے ہیں ہم نے کیا لیکن میں نے ان کو ریپ تو ہی کیا میں نے ان کو یہ تو نہیں کیا یعنی وہ اس طرح کی دفعہ اپنے آپ پر لگوا لے گا جنہیں اس کی صورت سمانت ہو جائے گی آپ کیا کر لیں گے دیکھیں نا قانون کیا کرے گا قانون کا اس ملک میں کون سا جرم ہے جو منظم طریقے سے ہو اور اس کو عدالت سزا دے عدالت سزا دیتی ہے بھائی عدالت رلیف دیتی ہے سزائیں نہیں دیتی عدالت تو ملک کا کھربوں روپیان لوٹ کے کھانے والوں کو پھر بیٹھ دیتی ہے علاج کے لیے بھگا دیتی ہے آپ کی اس سے کریں مجھے بتائیں نا یہ نیب کے کتنے کیس ہوئے ہیں کتنے کو سزا دے دیا عدالت نے رلیف ضرور دی ہے یہ بھی لے لیں گے ابھی یہ زمانت کرا لیں گے اگلے ایک دو روز میں کیونکہ ان پر ایک سے میں کہتا ہوں قانون کا مطابق کرنا قانون یہ ہے کہ جرم کا ثبوت لاؤ جرم کا ثبوت کیا ہے جی جرم کا ثبوت یہ ہے کہ ایک بندہ دو بندوں کو مار رہا ہے اور وہ گندی عرکتیں وہ کر رہے ہیں مار کھانے والے اس کے حکم پر اور وہ گھر سے بھاگ کر آئے ہیں وہ زنا کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے اس بندے نے گصے میں آکے یہ اس بندے کا ایک جرم بندہ اس نے شراب پی ہوئی ہے اور دوسرا جرم کی اس نے انہیں پہ تشدد کیا تشدد اس نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ جو ان کے ذہن میں ضرب کا نشان لگاؤ یہ بھی ایک بڑا فراد ہے نا آگے کہ اس کی اتنی کوئی گونی تو نہیں ماری کوئی چاکو تو نہیں ماری کوئی اتنی کیا سزا ہے دو سال ڈیڑھ سال چھے مینے یہ جرمانہ وہ دے دے گا باہر آ جائے گا اگلا کیس پھر سیار یہ کام جو لوگ کرتے ہیں وہ گدے نہیں ہیں انہوں کے بھی بڑے دماغ ہیں انہوں نے پورا دیکھنا بچہ بچی آتے ہیں آ کے تو وہ لڑکا جو ہے وہ اپنی دوست کو فون کرتا ہے حافظ مطیع الرحمان صاحب کو حافظ مطیع الرحمان صاحب کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی میرا اپنا فلیٹ ہے یہاں پہ ایک تو اس کی چابی لیلو تم مانچوائے کرو جا کے اس کے بعد حافظ مطیع الرحمان جو اصل میں اسمان مرزا والے گروپ کے آدمی ہیں وہ کہتے ہیں حاضر جو مرزا تھا نوہ بکری آگیا جو بکرا بکری انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے گئے وہاں دروازہ کھولا اور باقی صاحب کشاف نے دیکھ لیا جو کش انہوں نے کیا ہے کرتے ہیں یہ مینیق ہیں یہ درندے ہیں یہ ویشیاں یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں لیکن یہ سلسلہ صرف یہاں نہیں ہو رہا یہ پاکستان کے گلی کچوں میں ہو رہا ہے آپ کو کیا پتا ہے جو لڑکی باولپور سے لہور پڑھنے کے لیے یہ وہ بچاری کیا کر رہی ہے یہاں اس کے ماں آپ کو کیا پتا ہے یہ جو گزران والے والی بچاری بچی نجاز بچہ پیدا کرتے ہیں مر گئی تھی اس کے باپ نے قرض کے پیسے لے کے دیئے تھے اپنی بچی کا حمل ضائع کروانے کے لیے کس بے رحم اور گندے معاشرے میں رہتے ہو تم لوگ اور باتیں کرتے ہو خدا کے غضب سے ڈرو کچھ نہیں ہو نا ان کا ان کا صرف ایک رہا جائے کہ ان کو آن سپورٹ مر دیا جائے میں اس بات کو بر بر دور رہتا ہوں خدا کی قسم یہ جو کارنامہ انجام دیا تھا نا اس نے شباز شریف نے اور وہ ہمارے دیا جی جو بعد میں ہوئے ہمارے دوست انہوں نے مل کے ان کا کام یہ تھا ریپ ہوا صاوت ہو گیا آف درکار مارو صبح اخوار کتے کی طرح بھانک رہے ہیں آجیا اور جی اور جو اور کوٹ کے بھار مر دیا ہے انصاف نہیں ہوا یہ نہیں ہوا جنازے رہ کے رستے بند کی ہیں کرو اور یہ سور ہے یہ بگڑے ہوئے سور ہیں یہ تو گنے کا پورا کھیل تجھ آڑ دیں گے تم ان کا بھائی کیا کر لوگے اپنی ڈانگوں کے ساتھ سوٹوں کے ساتھ عثمان مرزا ایک بندہ نہیں ہے اس پاکستان میں ایسے ہزاروں عثمان مرزا پڑے ہوئے ہیں یہ شہروں میں دیاتوں میں یہ کام کرنے والی بچیاں یہ سکولوں کالیجز میں آنے والی بچیاں یہ حرام زادے ان کی تصویریں بناتے ہیں ان کے گندے فوٹو بناتے ہیں وہ ڈر پوک ہوتی ہیں بچا رہی ہیں وہ ڈر کے مارے ہیں وہ ایسے ایسے کمپنوائیز کرتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں اور یہ ان کی بلیک ویڈیوز بناتے ہیں بلیک ویڈیوز اس کو فروخت کرتے ہیں دنیا میں یہ پاکستان کا بہت بڑا دھندا ہے سب سے بڑا یہ دھندا پاکستان میں ہو رہا ہے آپ نے اس کا علاج کرنا تھا وزیر اعظم صاحب کے حکم سے نہیں ہونا وزیر اعظم صاحب کو حکم آئے گا آئیے کے پاس آئیے کے پاس دی آئیے کے پاس ایسے پی سے ایس پی کے پاس ایس پی صاحب منقواری کریں گے انقواری میں بیانات ہوں گے بیانات میں گوائیاں ہوں گے ایویڈنس لیے جائیں گے یہ لیا جائے گا وہ لگا جائے جائے گا تحزیزات پاکستان لگے گی یہ لگیں گی وہ لگے گی ملز و مدارت میں جائیں گے دارت زمانت لے لگی ان کے لیے آپ خصوصی سپیڈی کوٹ ٹرائل کریں اس کے بغیر ممکن نہیں ہے وہ مالائی نیل البلاغ نوی ناظرین کے نام درخواست ہے قرآن و نماز کا ترجمہ کے ساتھ جانی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں آپ کا شکریہ